یہ تلنگانہ جہاں تک ہمارا کہنا یہ ہے کہ نائنصافی کا تعلق ہے اس میں دورائے نہیں ہو سکتی کہ یقیناً تلنگانہ کے ساتھ نائنصافی ہوئی نائنصافی کیا نائنصافی ہوئی نائنصافیاں تو بہت سے ہوتے ہیں لیکن دو بڑے نائنصافیاں ہوئے ایک تو یہاں کے جو لوگوں کو ملازمت ملنا چاہیے تھا وہ آندھرہ کے لوگوں کو دی گئی اور یہاں کا جو تلنگانہ کا پیسر خواہ وہ آندھرہ میں صرف کیا گیا یہی دو چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں رکشہ تو نہیں آیا آپ فٹ پات کے تو اوپر نہیں رہے آپ کھیلا بندی تو نہیں کرے تو پھر اگر جب اتحاد ہو تو اتحاد بین المظلومین ہونا چاہیے آپ کو تو خالی اتنا سا ہے تو آپ الہائید کی چاہتے ہیں اور ہم کھیلا بندی کر رہے ہیں آج تک کیا ہے ہمارے آبادیوں کو کیا خالم ہے تو آپ وہ کہاں کر رہے ہیں اس کا حضر ہے تو یہی چاہتے ہیں کہ تینوں مل کے بیٹھیں بیٹھ کے آپ اس میں تصویہ کر لیں پھر خالی آپ یہ بولیں گے کہ ہم کو آپ اپنے ساتھ ملا لکے چلو غلام بن کے تو وہ زمانہ غلامی کا نہیں رہا ہے منزل سے اتحاد المظلومین ایک طاقت بنی بھی ہے اور اگر آپ اس کے بعد بھی چاہتے ہیں ہم آج بھی تیلنگانے کے مخالف نہیں ہیں آپ بنا جائیے پرانا تیلنگانہ تھا کاکتیا ڈینسٹی اور آپ برنگل ان کا پاہت تک تھا ان کا پاہت تک تھا کرنو لیا وہ اور ادھر حیدر آباد ہمارا پسہ ختم ہو گیا ہمارا پسہ ختم ہو گیا ہمارا پسہ ختم ہو گیا ہمارا پسہ ختم ہو گیا